اسلام علیکم ساتھیا تو آج ہم لے کے آئے ہیں آپ فروٹ چٹ بنانے کی ریسپی بہت آسانی کے ساتھ ہم اسے بنائیں گے ویسا تو اسے بنانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو نیو سٹائل میں بنانا سکھاؤں گی بہت مزیدار اور یمی چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کچھ فروٹس لیئے ہیں اس کے لیے تو جن میں سیب ہے کیلہ ہے امرود ہے اور ہم ڈالیں گے اس میں مالٹے تو مالٹے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں اگر نہیں ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں تو چلیں اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ اس کے چھلکے اتا لیتی ہوں کیلوں کے تو سارے چھلکے اتا لیں اب ہم اس کو بریک بریک کٹ لیں گے سب کو اور اس کے بعد ہم ایسے ہی سیب بھی بریک بریک امرود کٹیں گے بریک بریک تو مرود بھی میں نے سارا بریک بریک کٹ لیا ہے اس کے بعد پھر ہم میرے پاس سیب کو ہم کٹیں گے شیب کو بھی ہم اسی شیب میں کٹ لیں گے تو پھر سب سے اینڈ میں میں اس کے اندر ڈالوں گی مالٹا تو مالٹے کا ہم نے دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے تو اس کے بیج جو ہیں وہ کر لینے ہیں تاکہ یہ موں میں نہ آئیں تو ایسے سینٹر سے اس کو کٹ کے تو اس کا بیج ہے وہ آسانے سے نکل جائے گا تو ایسے ہی ہم سب کٹ لیں گے بہت اس کا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا جوسی سا موں میں تو میرے پاس وہ برٹن چھوٹا تھا اس لئے میں اسے ایک پڑی ٹرے میں شیفٹ کر لیتی ہوں تاکہ سانی سے اس کی مکسنگ ہو جائے تو یہ میرے پاس ہے بلائی یہ فریش بلائی ہے جو ہم دودھ سے نکالتے ہیں گھروں میں تو اس میں میں چینی شامل کر لیتی ہوں بلائی کو اپنے اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور چینی اس کے اندر ڈال کے مکس کر لیں گے تاکہ چینی جو ہے یہ اس کے اندر مکس ہو جائے تو پھر اس کو ہم نے ڈالنا ہے یہ فروز کے اوپر تو اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا کہ جیسے ہم نے کریم لے خریدتے ہیں بزار سے تو اس سے بھی زیادہ ٹیسٹ اس کا اچھا ہے گا اگر آپ یہ ڈالیں گے تو آپ اسی سے ہمیشہ ڈال کے بنائیں تو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے ان سب کو اور اس میں کسی بھی چیز کی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ اکثر لوگ دوسری چیزیں ڈالتے ہیں جامع شیری اور بھی جو چیزیں ڈالنا چاہے ہیں اگر آپ انہی چیزوں سے بنائیں گے تو اس سے بھی بہت مزیدار بنیں گے تو بس یہ ساری میں نے مکس کر لی ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار ہے تو آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا موسیقی مرسی میں بتایوک میری جیسے موسیقی موسیقی موسیقی